اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اللہم صلی علی محمد و علی آلِ محمد ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاکے کاشگر میں جناب سید وجہت علی تاجی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتحادِ امت کانفرنس کا کامیاب انعقاد کیا اور ان تمام شرکاں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اس وقت بات کرنا اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش کرنا انتہائی ضروری ہے آج مسلمانوں کے زوال کا سبب صرف اور صرف آپس کی ناعتفاقی اور مختلف فرقوں گروہوں اور مسلکوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نبرت آزما ہونا ہے اگر مسلمان آپس کے اختلافات بھولا کر اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو وَا تَعْسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیراہ ہو کر ایک مٹھی کی طرح یک جان ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آج اگر دنیا کے ڈیرھ عرب مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور وہ امت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آئی ہے وہ ایک جگہ کٹھی ہو کر اگر کفار کے خلاف آواز بلند کرے گی تو وہ انشاءاللہ آواز نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں سنی جائے گی بلکہ اس کے اندر ایک اپنا ہی اثر بھی ہوگا میں اس کانفرنس کے ذریعے سے تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر اس امت کی بھلائی کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور یہ وہ امت جس کے ذمہ بھلائی کا کام لگایا گیا آج شر کے کاموں کی طرف کیوں آمادہ ہے اس لیے کہ اس امت کو تقسیم کر دیا گیا ہے وحدت امت کا تصور ختم ہو گیا ہے اس کانفرنس کے تمام شرکہ اور خصوصاً جناب سید وجہت علی تاجی صاحب کی کاوشوں سے اگر یہ امت ایک دفعہ پھر اتحاد پر مائل ہوتی ہے اور یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا بہت بڑا کارنامہ ہوگا انشاءاللہ ہم عوام پاکستان میں بحیثیت چیروین ہم عوام پاکستان کے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم عوام پاکستان انشاءاللہ جناب سید وجہت علی تاجی صاحب کی اس مشن کے ساتھ ہے اور اس کاز کے ساتھ ہے اور ہر حال میں دامیں درمیں سخنیں انشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور ہر قدم پر ان کا ساتھ بھی دے گی اسلام علیکم